اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک شکریہ الحمدللہ تو آج ہمارے سٹی میں جو ہے نا اوپن مارکٹ لگی ہوئی ہے تو میں نے کہا چلے آئے ہیں آج میں چل کے نا ادھر سے پٹیٹو لے کے آتی ہے پسی دفعہ پتہ مارکٹ لگی تھی تو پٹیٹو نہیں تھے ملے وہ آئی نہیں تھی لیڈی جس سے میں لیتی تھی تو آج میں جا رہی ہوں پٹیٹو لینے کے لیے اور میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ ماما میں نے باہر سے فروشٹو کرنا ہے تو میں نے کہا چلو آؤ میں تمہیں آج باہر سے فروشٹو کرواک لے کے آتی ہوں تو یہ ہم پہلے تو اس بیکری پہ آگئے ہیں جہاں جو ہماری فیوریٹ بیکری ہے جہاں پہ ہم فروشٹو کرتے ہیں تو ادھر آئے تو جناب جی ادھر آگے تو میری بیٹی کا موڑی باتل گیا کہتی ہے میں نے نہیں ادھر بیٹھ کے کرنا لو فروشٹو اور گھر لے کے چلو ساتھ میں نے نہیں ادھر کرنا میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوئے اس کا پتہ نہیں اس کا موڑی حراب ہو گیا میں نے کہا چلو پھر جو لینا ہے نا لے لو تو اب ادھر سے جو ہے نا ابھی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کیا لینا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ جی کون سی بروچن لیتے ہیں فروشٹو کے لیے مثلا ناشتہ کرنا ابھی ناشتہ کرنا تھا آج ہم نے پر وہ ہمارا موڑا ادھر آ کے چینج ہو گیا تو یہ جناب جی یہ میری بیٹی نے ادھر سے یہ والے کپکیک چوکلیٹ والے سند کی ہیں کہہ رہی ہے کہ یہ میں نے آج ناشتے میں کھانے ہیں میں نے کہا جی لے لو آج آپ کا دن ہے آج آپ نے کہا ہے آج آپ نے فرمیش کی ہے کہ میں نے ناشتہ باہر کرنا ہے تو چلو آپ نے جو لے نا لے لے تو یہ جو ہے نا یہ والی بروچن میری بیٹی کی ایک یہ والی بروچن ہے فیوریٹ اور ایک وہ دوسری ہے وہ چوکلیٹ والی تو یہ دو اس کی فیوریٹ ہے وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں وہ نہیں آج میں نے کھانی کیونکہ میں نے کپکیک لی ہے چوکلیٹ والا تو آج میں ساتھ کی والی بروچن لوں گی اور گھر جا کے جو ہے نا اس میں کیزیں اور آیا لگا کے کھاؤں گی تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہاری مرضی نہ بیٹھو میں نے تو بھائی تمہیں ادھر سپیشل لے کے ہیں کیونکہ چلو تمہیں ادھر کر لے نا آج ناشتہ کیونکہ اپن مارکٹ لگی ہوئی تھی تو میں نے ادھر سے کچھ شاپنگ وغیرہ اگر نہیں تھی تو میں نے کہا اگر ناشتہ کرنے بیٹھے نا آگر تو پھر وہ بلکل جو ہے نا مارکٹ باند ہو جائے گی پہلے ہی ہم لیٹ اٹھے ہیں تو جناب ادھر سے ہم نے جو ہے نا لے کے نا آہ یہ ناشتہ وغیرہ تو اس کو کانٹر پہ ہم نے بھی لے پے کی ہے اور اب ہم جا رہے ہیں اوپن مارکٹ میں کیونکہ آج فرائیڈے ہماری سٹی میں آج جو ہے نا اوپن مارکٹ لگی ہے سبزیوں کی اور ایک جو سٹال جو ہے نا وہ ریڈ میٹ کپڑوں وغیرہ کے بھی لگتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آج جو ہے نا مارکٹ ابھی جو ہے یہ لگا رہے ہیں مگر کچھ حد تک جو ہے نا شاپ سے لگ گئی ہیں تو یہ دیکھیں جناب جی ادھر سے جو ہے نا یہ مارکٹ وغیرہ سٹارٹ ہو گئی ہے یہ ساری سبزیوں کی مارکٹ اوپن مارکٹ لگتی ہے یہ سب سے پہلے تو مارکٹ میں یہ چیک کریں نا کتنی بڑے سا اس کی جو ہے نا بندگو بھی لگی ہوئی ہے اور سامنے جو ہے نا آپ کو نظر آ رہے ہوں کہ وہ دیکھیں پٹیٹوز ہی پٹیٹوز ہیں تو یہ جناب میں نے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جن جن کے ادھر آپ کو سٹارٹ سبزیوں کے نظر آ رہے ہیں یہ سارے ادھر کے جو ہے نا زمیدار لوگ ہیں ان کو ہم ادھر باون کہتے ہیں مگر یہ ہے کہ یہ ساری زمیدار لوگ ہیں اور یہ جناب جی پاکستان طرح نہیں زمیدار جڑے پاکستانوی چوندینے زمیدار کے بڑے چوکدری بن کے بیٹھے ہم دینے تک کسان جڑے نے وہ بچارے کامکار دینے نہیں جناب جی یہ ادھر خود اپنی زمینوں پر سبزیاں اگاتے ہیں اور جب وہ سبزیاں اگ جاتی ہیں پک جاتی ہیں پھر یہ ان کو بزاروں میں لا کے خود بیسے ہیں جیسے پرانی زمانوں میں زمیدار پاکستان میں بھی کرتے تھے مگر آپ تو پاکستان میں زمیدار کوئی بڑے نقرے ہو گئے ہیں ہیر جناب ادھر سے تو میں نہیں لیتی سبزیاں میں لیتی ہوں اس لیڈی کے پاس سے یہ جس کے پاس میں آپ بھائی ہوں یہ جتنی بھی سبزیاں اس کے سٹال پہ آپ کو نظر آئیں گے ہیں یہ ساری اس کے اپنی زمینوں سے آئی ہیں جو اس کے اپنی زمینے ہیں یہ بھی زمیدار ہیں تو یقین کریں اس کی پوری فیملی میں اس کو پرسنلی طور پر جانتی ہوں پوری فیملی اپنی زمینوں پر خود کام کرتی ہے یہ خود ٹریکٹر اس کو میں نے چلاتے ہوں وہ دیکھا ہے اس کی زمینوں کے اوپر ہیر جناب میں ادھر میں نے ادھر سے اس سے ٹیٹو لے لیے ہیں میں نے قیرے بھی لیے ہیں گرکے بھی لیے ہیں کیونکہ ایسٹانی ہے تو میں نے کہا اچھ سے گرکے لے تو ادھر سے میں بل پے کر کے تو ادھر پیچھے ترکیوں نے سٹال لگایا ہوا تھا کپڑوں کا تو میں نے کہا چلے آئیں ہیر جتر سے بھی دیکھتے ہیں کافی دیرباد میں ادھر آئیں تو میری بیٹی نے جو ہے یہ پینت پسند کی کہتی ہے ماما یہ مجھے بڑی پسند ہے یہ زارہ سٹور پر پہ پچھس یورو کی لگی تھی تو اس کے پاس ہے نا دسیو روگ لگی ہے تو بیرے کہ چلو لے لو ایک تو اس نے بلیک الڈر کی پینٹ لی ہے تو اب دیکھتے ہیں یوز کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا اس کی کوالٹی فیسے اس کے کھپڑے اچھی ہوتے ہیں بڑے اچھی ہوتے ہیں تو چلے جناب جی یہ والی پینٹ میری بیٹی کو پسندہ ہوگی اب ہم جو ہے نا اس کے بیل پی کرتے ہیں اور گھر چلتے ہیں کیونکہ کافی سردی ہو گئی ہے اور آج آپ کو میں نے نا جرمنی کا جمعہ بزار بھی دکھا دی ہے تو چلے جناب ادھر مجھے دے اجازت آتیوں کل نئی ویڈیو کے ساتھ چینل کو کر دو سبسکرائب ویڈیو کو کر دو لائک دعا میں رکھنا یاد بیل ایڈ کورٹ کا بٹن دو بعد میں نہیں آنے والی ویڈیو کا جو اینا نوٹفکیشن آپ کو میں ہو جائے گا اللہ حافظ بھائے